مدھیا پردیس کے گوالیر سے ایک عجب معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک دمبتی کو طلاق کے لیے 38 سال کا انتظار کرنا پڑا سال 1985 میں پتی نے کوٹ میں طلاق کے لیے عرضی ڈالی تھی اسی عرضی پر اب جا کر کے فیصلہ آیا ہے انتظار اتنا لمبا ہو چکا ہے کہ طلاق کی عرضی لگانے والے انجنئر کے بچوں کی بھی شادی ہو چکی ہے جانکاری کے نصار پتنی سے طلاق کے لیے یہ معاملہ بھوپال نیائلے سے شروع ہوا اس کے بعد ویدی شاہ کوٹم بنیائلے گوالیر کے کوٹم بنیائلے پھر ہائی کوٹ اور اس کے بعد سپریم کوٹ تک چلا ریٹائرڈ انجنئر بھوپال کا رہنے والا ہے جبکہ اس کی پتنی گوالیر کی رہنے والی ہے انجنئر کو اب 38 سال بعد پہلی پتنی سے ویدیوت طلاق کی انومتی ملی ہے پہلی پتنی سے اس ریٹائرڈ انجنئر کے سادھی 1981 ہوئی تھی لیکن پتنی کو بچے نہیں ہونے کے کارن دونوں میں 1985 میں الگاو ہو گیا تھا چار سال تک بچہ نہیں ہونے پر جولائے 1985 میں پتی نے بھوپال میں طلاق کے لیے آویدن پیش کیا لیکن اس کا دعویٰ خارج ہو گیا اس کے بعد پتی نے ویدیشا نیائلے میں طلاق کے لیے آویدن کیا اس کے اولٹ دسمبر 1989 میں پتنی نے سنبندوں کی پنرستھاپنا کے لیے کوٹم بن نیائلے گوالیر میں آویدن پیش کیا پتی اور پتنی کی ایک دوسرے کے خلاف اپیلوں کے چلتے یہ معاملہ لمبے سمجھ تک کوٹ میں گھومتا رہا پتی کی طلاق کی عرضی پر نیائلے نے ایک پکشی کاروائی کرتے ہوئے پتی کو طلاق لینے کا ادھیکاری مانا اور اس کے پکش میں فیصلہ دیا تھا لیکن پہلی پتنی نے طلاق کے آدھش کے خلاف اپیل کی تھی جو کوٹ میں شویکار ہو گئی اپریل 2000 میں پتی کا ویدیشا میں لمبت طلاق کا کیس کوٹ نے خارج کر دیا اس کے بعد پتی نے ہائی کوٹ میں اپیل کی ہائی کوٹ نے پتی کی اپیل 2006 میں خارج کر دی اس کے خلاف پتی نے سپریم کوٹ میں سلپ دائر کی پتی کی سلپ بھی سپریم کوٹ سے 2008 میں خارج ہو گئی پتی نے پھر طلاق کے لیے 2008 میں آویدن کیا جولائی 2015 میں ویدیشا کوٹ نے پتی کا آویدن خارج کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے ہائی کوٹ کی گوالیر بینچ میں اپیل دائر کی تھی اتہا 38 سالوں کے انتظار کے بعد ہائی کوٹ سے دونوں کو طلاق مل گیا ہے پتی پتنی دونوں میں الگاو کے چلتے دونوں الگ الگ رہ رہے تھے 1990 میں پتی نے دوسری شادی کر لی تھی دوسری پتنی سے اس ریٹائرڈ انجینئر کے دو بچے بھی ہیں جن کی شادی بھی ہو چکی ہے 38 سالوں کی کانونی لڑائی کے بعد آخرکار پتی اور پہلی پتنی سہمتی سے طلاق کے لیے راضی ہو گئے ہیں ہائی کوٹ نے پتی کو نردیش دیئے ہیں کہ وہ پتنی کو ایک مشت 12 لاکھ روپے چکائیں گے دراصل مہیلہ کے پتا پولیس میں ادھیکاری تھے وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کا پریوار نہ ٹوٹے اس لئے مہیلہ بار بار کوٹ میں طلاق روکنے کی اپیل کر رہی تھی لیکن مہیلہ کے بھائیوں کی سمجھائش کے بعد پتی پتنی سہمتی سے طلاق لینے کے لیے راضی ہو گئے ہائی کوٹ نے ریٹائرڈ انجینئر کو آدیش دیا ہے کہ وہاں پتنی کو طلاق کی ایوج میں 12 لاکھ روپے کا گزارہ بھتتا دیں گے موسیقی